وَالتَّقْسِيمُ الثَّانِي فِي الْإِنْقِطَاعِ اے عدم اتصال الحدیثی بنا مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقطاع کا کیا مانا کہتے ہیں اے عدم اتصال الحدیثی یعنی حدیث کا متصل نہ ہونا بنا ہم تک مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام سے حضور علیہ السلام سے لے کر ہم تک حدیث کا متصل نہ ہونا یعنی درمیان میں سند کا ذکر نہ ہونا تو یہ انقطاع ہے بھئی وہو نوعانی اور وہ دو قسم پر ہے یہ انقطاع ظاہر و باطنون ایک انقطاع ظاہر ہے اور ایک باطن تو ایک انقطاع ظاہری ہوا اور ایک انقطاع باطنی اما ظاہرو فالمرسل من الاخباری باقی ظاہر جو ہے تو وہ جو مرسل ہیں من الاخباری اخبار میں سے یعنی احادیث میں سے تو وہ فالمرسل من الاخباری وہ جو مرسل ہیں اخبار یعنی احادیث میں سے بِاللَّا يَذْقُرَ الرَّاوِي الْوَفَائِتَ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ بائی طور کے ذکر نہیں کرتا راوی وہ ان واسطوں کو جو کہ اس کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہیں بَلْ يَقُولُ قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بلکہ یوں کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا بھئی یاد رکھئے مرسل ایک استعلاح ہے علماء اصول فقہ کی اور ایک استعلاح ہے علماء محدثین کی بھئی علماء علم حدیث کی بھئی حدیث کے شروع میں بھئی سند ذکر ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو حصہ ہے وہ مطن کہلاتا ہے مثلا فلان نے فلان سے روایت کیا اس نے فلان سے روایت کیا وہ فلان صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو یہ جو شروع میں راوی ذکر ہوتے ہیں اس کو سند کہتے ہیں اور آگے جو بعد ذکر ہو اس کو کیا کہتے ہیں مطن کہتے ہیں بھئی مطن تو علماء محدثین کے نزدیک بھئی محدثین کے نزدیک یاد رکھئے اگر ایک راوی جو ہے ایک راوی درمیان سے ساقت ہو بھئی بھئی روایت کی جاتی ہے نا ایک روایت کرنے والا کہتا ہے میں نے اپنے استاد فلان سے سنا اس میرے استاد نے فلان سے سنا تھا انہوں نے فلان سے سنا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا تو یہ جو درمیان میں راوی ذکر ہیں یہ جو سند ذکر ہے اس کے اندر اگر کوئی ایک راوی ساقت ہو یعنی کوئی ایک شخص ان راویوں میں سے وہ اپنے سے اوپر والے راوی کو ذکر نہیں کرتا اپنے سے اوپر والے راوی کو ذکر مثلاً طبع طبعی روایت کر رہا ہے جب طبع طبعی روایت کر رہا ہے تو اس کیوں اپنے سے اوپر یعنی طبعی کو بھی ذکر کرنا چاہیے اور پھر صحابی کو بھی ذکر کرنا چاہیے یہ کیا کرتا ہے روایت کرتے ہوئے طبعی کو ذکر ہی نہیں کرتا صحابی کو ذکر کر دیتا ہے کہ انہوں نے فرمایا حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا حالانکہ اس طبع طابعی کی ملاقات تو صحابی سے نہیں ہوئی اس نے تو کس سے سنا تھا طابعی سے لیکن یہ طبع طابعی جو ہے یہ طابعی کو ذکر نہیں کرتا براہ راہ صحابی کو ذکر کر دیتا ہے تو اس طرح جو روایت ہو جس میں روایت کرنے والا کوئی ایک راوی کسی ایک واسطے کو کسی ایک راوی کو درمیان میں حضف کر دے کوئی بھی ہو تو اس کو محدثین کی استلاح میں منقطع کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے منقطع کہا جاتا ہے اور اگر دو واسطے ذکر نہیں کرتا دو رابیوں کو درمیان میں ذکر نہیں کرتا روایت کرنے والا تو اس کو معول کہا جاتا ہے وعد کے ساتھ معول اگر ایک راوی کو ذکر نہ کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں منقطع محدثین کی استلاح میں اور اگر دو راوی ذکر نہیں تو اس کو کیا کہیں گے معول کہیں گے اور اگر پوری سند کو ہی حضف کر دیتا ہے روایت کرنے والا اور براہ راست یوں کہہ دیتا ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سند ذکر نہیں کسی رہ سے تو اس کو محدثین کی نزدیک مرسل کہا جاتا ہے اس حدیث کو بھئی سورة سمجھ میں آئی بھئی اگر ایک راوی درمیان میں ساقط ہے ہر سند میں سے تو اس کو کیا کہیں گے منقطع اگر دو ساقط ہیں تو اس کو کیا کہیں گے معضل اور اگر پوری سند ہی حضف کر دی اس کو ساقط کر دیا ذکر نہیں کیا تو اس کو کیا کہیں گے مرسل یہ ہے محدثین کی اسطلع جبکہ علماء اصول فقہ کے نزدیک مرسل ان سب کو شامل ہے مرسل ان سب صورتوں کو شامل ہے ان سب کو مرسل ہی کہا جاتا ہے بھئی چاہے ایک راوی ذکر نہ ہو چاہے دو بیچ میں ذکر نہ ہو چاہے تین ذکر نہ ہو یا چاہے سیرے سے ساری سند ہی حضف کر دی جائے ان سب کو کیا کہتے ہیں مرسل کہتے ہیں کس کے نزدیک علماء اصول فقہ کے نزدیک بھئی یہ فرق سمجھ میں آگیا اچھی طرح تو کہتے ہیں یہ جو انقطاع حدیث کی اندر یہ دو قسم پر ہے ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ظاہری انقطاع تو وہ جو مرسل ہیں احادیث میں سے سند میں ایک یا دو راوی ذکر ہی نہیں یا سرے سے پوری سند ہی ذکر نہیں تو یہ انقطاع ہے اور یہ انقطاع ظاہری ہے بھئی ظاہراً اس کا پتہ ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئے بھئی یہ انقطاع ظاہری ہے کہ یہاں پر انقطاع ظاہر ہے ظاہر ہے بعض وقت انقطاع ظاہر نہیں ہوتا وہ اگلی سورة آجائے گی بھئی کہ سند تو مثلاً پوری ہوتی ہے لیکن حدیث قرآن یا سنت مشہورہ کے خلاف آگئی اب حدیث تو کبھی قرآن یا سنت خبر واحد تو کبھی سنت مشہورہ یا خبر واحد کے خلاف نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ خلاف آ رہی ہے قرآن کی آیت کے خلاف ہے یا حدیث مشہورہ کے خلاف حدیث مشہور کے خلاف ہے تو معلوم ہوا یہاں کہیں انقطاع ہے اگر سے پتا نہیں چل رہا لیکن کہیں نہ کہیں اس میں انقطاع ہے یہ ہے انقطاع باطنی بھئی تو کہتے ہیں ایک انقطاع باطنی ہے اور ایک ظاہر ہے ظاہر جو ہے وہ جو مرسل ہیں اقبار میں سے بین اللہ اذکر رابی الوفائت اللہ بینہ و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم زیبائی طور کے ذکر نہیں کرتا رابی ان واسطوں کو جو اس کے درمیان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ سلم کے درمیان ہیں بل یقول بلکہ رابی یوں کہتا ہے حضور علیہ سلم نے اس طرح فرمایا اور یہ جو مرسل ہیں یہ چار قسم پر ہے لِأَنَّهُ اِمَّا اَنْ يُرْسِلَهُ الصَّحَابِيُ اَوْ يُرْسِلَهُ الْقَرْنُ الثَّانِ وَالْثَالِسُ اَوْ يُرْسِلَهُ مَنْ دُونَهُمْ اَوْ هُوَ مُرْسَلُمْ مِنْ وَجْهِنْ دُونَ وَجْهِنْ چار قسم پر ہے بھئی کہ یا تو ارسال صحابی کرے گا کون کرے گا صحابی کرے گا یا ارسال طابعی یا طبع طابعی کرے گا دو قسمیں ہو گئیں یا نیچے والے طبقے میں سے کوئی ارسال کرتا ہے طبع طابعین سے نیچے والے طبقے میں یا چوتھی صورت یہ کہ وہ حدیث مین وجہ مرسل ہے اور مین وجہ مرسل نہیں یعنی بعض روایتوں میں اس کی سند پوری ہے بعض میں سند پوری نہیں تو بعض اعتبار سے دیکھا جائے سند پوری بعض جگہ ذکر ہے اور بعض جگہ اس رابی نے جب روایت کی تو سند پوری ذکر نہیں کی تو مین وجہ مرسل ہوئی اور مین وجہ غیر مرسل ہوئی صورت سمجھ تابعی تیسری سورت کے ارسال تبع تابعی سے نیشے والے طبقے میں کوئی کرے گا اور چوتھی سورت کے وہ حدیث مرسل ہوگی مین وجہ نکے مین وجہ تو کہتے ہیں وہ اگر ارسال جو ہے وہ صحابی کی طرف سے ہو تو یہ حدیث مقبول ہے بل اجمع لئن غالب حالہ ان صلات و السلام اس لئے کیونکہ صحابی کا غالب حال یہ ہے کہ اس نے خود سنا ہوگا حضور علیہ سلام سے خود کیا کیا ہوگا خود سنا ہوگا حضور علیہ سلام سے کیونکہ اس کی ملاقات ہے حضور علیہ سلام سے ثابت ہے وہ صحابی ہے بھئی وَإِمْ قَعْنَا اَخْتَمِلُ ہے کہ اس نے کسی دوسرے صحابی سے سنا ہو صحابی فرماتے ہیں بھئی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم تو غالب گمان یہی ہے کہ اس نے خود حضور علیہ سلام سے سنا ہوگا ورنہ یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا اس نے کسی دوسرے صحابی سے سنا ہو خود حضور علیہ سلام سے یہ بات اس نے نہیں سنی بھئی تو کہتے ہیں وَإِن کَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِن صحابی آخر اگر یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے سنا ہوگا کسی دوسرے صحابی سے وَلَمْ يَقُن هُوَ بِنَفْسِهِ حَاضِرًا حِينَ اِذِن اور نہیں تھا وہ وہ یوں کہتا ہے کہ حضور علیہ سلام نے یوں فرمایا دیکھو بھئی الفاظ پر غور کرنا فرق آئے گا صحابی جب انسال کرتا تو یوں کہتا ہے کہ حضور علیہ سلام نے یوں فرمایا وَإِن اَسْنَدَ اور جب اسناد کرتا ہے یقولو تو یوں کہتا ہے سمیعتو رسول اللہ میں نے حضور علیہ سلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو دیکھو ایک میں میں نے فرماتے ہوئے سنا اس میں بقاعدہ وضاحت آگئی کہ انہوں نے خود سنا ہے اور دوسرے میں یہ وضاحت نہیں تو اس میں احتمال ہے ہو سکتا ہے خود سنا ہو غالب احتمال یہ ہی ہے کہ خود سنا ہو ہوگا اگر یہ بھی اس میں احتمال ہے کہ شاید کسی دوسرے صحابی سے سنا ہو تو کہتے ہیں اگر صحابی ارسال کرتا ہے تو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اگر وہ اثناد کرتا یا قول تو کہتا ہے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 یا مجھ سے حدیث بیان کی یا مجھ سے فرمایا حضور علیہ سلام نے اس طرح مجھ سے حضور علیہ سلام نے اس طرح فرمایا یہ اثناد کی صورت ہے صحابی اگر ارسال کرے تو بن اجماع مقبول ہے ومن القرن ثانی والثالی قضال کا عیندانا اور قرن ثانی اور ثالی میں سے ارسال کوئی کرے تو قضال کا عیندانا وہ ہمارے نزدیک اسی طرح ہے یعنی مقبول ہے یعنی تابعی یا طبع طبع کیا کرے ارسال کرے تو احناف کے نزدیک مقبول ہے احناف کے نزدیک بین یقول تابعی اور طبع تابعی بین طور کہ تابعی یا طبع تابع کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و صلی اللہ و عند شافعی رحم اللہ تعالی لا یقبل اور امام شافر احناف کے نزدیک قبول نہیں کیا جائے گا تابعی یا طبع تابعی کے ارسال کرے تو یہ حدیث ان کے نزدیک مقبول نہیں لئنہ اذا جہلت صفات الرابی لم یکن الحدیث حجت لئنہ اذا جہلت صفات الرابی اس لئے کیونکہ جب رابی کی صفات مجھول ہوں لم یکن الحدیث حجت تو اس کی حدیث حجت یعنی دلیل نہیں ہوتی فَإِذَا جُهِلت صفات وَذَاتُهُ فَبِطْرِقِ الْأَوْلَى پس جب اس کی صفات اور ذات دونوں مجھول ہوں تو بطریق اولہ اس کی حدیث حجت نہیں ہوگی بھئی خبر واحد کی بات چل رہی ہے خبر واحد میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس خبر واحد کو تب قبول کیا جائے گا جبکہ اس کے راوی کے اندر شرائط پائی جائیں اسلام بھی ہو اور عقل بھی کامل ہو اور ضبط بھی ہو کامل اور تو اگر صفات مجھول ہو راوی کی یعنی یہ پتہ نہ ہو کہ یہ عادل ہے یہ عادل نہیں تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا تو جب صفات مجھول ہونے کی صورت روایت کو اس کی قبول نہیں کیا جاتا تو جب صفات کے ساتھ ذات بھی مجھول ہو جائے تو بطریق اولا قبول نہیں کیا جائے گا یہ تو جب صفات مجھول ہوتی ہیں تب قبول نہیں کیا جاتا یہ تو درمیان میں ایک راوی ہی سرے سے ذکر نہیں ہے بھئی مجھول ہو گیا تو جب صفات کے ساتھ ذات بھی مجھول ہو گئی تو بطریق اولا آپ اس کو قبول نہیں کریں گے اذا جوہل صفات الرابی لم یکن الحدیث حجت جب رابی کی صفات مجھول ہو تو حدیث حجت نہیں ہوتی فَإذا جوہل صفات هُو ذات فَبِ طریق اولا تو جب اس کی صفات اور ذات دونوں مجھول ہوں تو بطریق اولا حدیث حجت نہیں ہوگی مگر یہ کہ اس کی تائد ہو جائے اس خبر واحد کی اس مرسل کی کیا ہو جائے اس مرسل کی تائد ہو جائے بِحُجَّتِ قَطْعِيَّتِ کسی خُجَّتِ قَطْعِ سے یعنی یعنی کسی آیت کے ذریعے اس کی تائد ہو جائے یا خبر مشہورہ وغیرہ کے ذریعے اس کی تائد ہو جائے او قیاس صحیح یا کس کے ذریعے یا قیاس صحیح کے ذریعے اس کی تائد ہو جائے او ملاقات کریں امت اس سے قبولیت کے ساتھ یعنی اسے امت قبولیت کے ساتھ لے لے امت اسے قبولیت کے ساتھ لے لے یعنی تمام علماء فقہہ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اس صورت میں بھی وہ مقبول ہوگی او ثبت تفال مرسل کا اتصال کسی دوسرے طریقے سے یعنی اس جگہ پر تو مرسل ہے لیکن دوسری جگہ پر وہ حدیث مصند ہے پوری سند کے ساتھ ہے تو پھر بھی ان کے نزدیک امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک قبول کی جائے گی وَنَحْنُ نَقُولُ ہم کہتے ہیں اِنَّا اِلَى شَخْصٍ آخر کسی دوسرے شخص کی طرف یقبل تو قبول کیا جاتا وَلَا يُظَنُ بِهِ الْقَذِبُ اور اس کے بارے میں جھوٹ کا گمان نہ کیا جاتا فَلِئَا لَا يُظَنُ بِهِ الْقَذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اولا تو یہ گمان نہ کیا جائے اس کے بارے میں جھوٹ کا حضور علیہ السلام پر یہ بطریق اولا ہوگا یاد رکھئے یہ جو طابعین اور طبع طابعین ہیں ان کی مرسل یعنی مرسل مرسل کی جمع مرسل ان کی مرسل بھی خجت ہیں مقبول ہیں عند الاحناف اور اسی طرح امام مالک رحم اللہ کے نزدیک بھی اور امام احمد جبکہ امام شاف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ طابعی ہو یا طبع طابع ارسال کرنے والا ان کی جو احادیث مرسل ہیں وہ مقبول نہیں وہ خجت نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جب صفات مجبول ہو جائیں تو حدیث خجت نہیں بن سکتی جب راوی کی صفات مجبول ہو جائیں تو حدیث خجت نہیں بن سکتی تو جب صفات کے سات ذات بھی مجھول ہو جائے پھر تو بطریق اول حدیث خجت نہیں بنے گی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کلام اس شخص کے ارسال میں ہے کہ اگر وہ ارسال نہ کرتا اور سند بیان کرتا کیا کرتا بھئی دیکھئے سورت مثلا یہ ہے یہ تابعی روایت کر رہا ہے اور اس سے اوپر کون آئے گا تابعی اور تابعی سے اوپر کون آئے گا صحابی تو یہ جو تبع تابعی ہے یہ خود قابل اعتماد ہے عادل ہے جب حدیث لیں گے نا اس کی ہر رابی کے اندر شرائق کا تو لحاظ رکھنا ہے تو یہ تبع تابعی جو روایت کر رہا ہے یہ خود تو عادل ہے اگر یہ ارسال کرنے کے بجائے مثلاً اس نے تابعی کو ذکر نہیں کیا تھا بیچ میں ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ارسال نہ کرتا یا یوں صورت بنائے تابعی نے حدیث کو ذکر کیا اور سیدہ کہہ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و حضور علیہ سلام نے اس طرح فرما کس نے روایت کیا تابعی نے ہم کہتے ہیں کہ یہ تابعی خود تو قابل اعتماد ہے اگر یہ درمیان میں تابعی اور صحابی کو ذکر کرتا اور یوں کہتا کہ میں نے تابعی سے یوں سنا ہے اور اس نے صحابی سے سنا ہے کہ حضور علیہ سلام نے یوں فرما تو اگر ہم کہتے ہیں یہ طبع تابعی اگر تابعی کو ذکر کر دیتا تو پھر آپ کیا کرتے اس کی حدیث کو قبول کرتے کیونکہ یہ خود تو کیا ہے قابل اعتماد ہے تو جب کسی دوسرے شخص کی طرف یعنی تابعی کسی دوسرے شخص سے کون مراد ہے تابعی جب یہ تابعی کسی دوسرے شخص کی طرف حدیث کی نسبت کرتا تو آپ قبول کر لیتے تو حضور کی طرف جب نسبت کر رہے تو بطریق اولہ آپ کو کیا کرنا چاہیے قبول کرنا چاہیے صورت سمجھ میں آگئی کہ جب کسی دوسرے شخص کی طرف یہ نسبت کرتا تو یہ خود اتنا قابل اعتماد ہے کہ آپ مان لیتے کہ یہ اسی سے روایت کر رہا ہے اس نے جھوٹ نہیں بولا اپنی طرف سے حدیث نہیں بنائی اس نے واقعی اس تابعی سے یہ حدیث سنی ہوگی جب یہ بیان کر رہا تو جب سند ذکر کر کرنے کی صورت میں آپ اس کے بارے میں جھوٹ کا گمان نہیں کر سکتے اتنا قابل اعتماد ہے تو حضور علیہ السلام کی طرف جب نسبت کر رہا ہو تو بطریق اولی اس کے بارے میں جھوٹ کا گمان نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں اِنَّ قَلَامَنَا فِي ارْسَالِ مَنْ لَوْ أَسْنَدَهُ إِلَى شَخْصٍ آخرَ يُقْبَلُوْ کہ ہمارا کلام اس شخص کے رسال میں ہے کہ اگر وہ اس کا اصناد کرتا کسی دوسرے شخص یعنی تابعی کی طرف یقبلو تو اس کو کیا کیا جاتا اس کے حدیث کو قبول کیا جاتا وَلَا يُزَنُّ بِهِ الْقَدِبُ اور گمان نہ کیا جاتا اس کے بارے میں جھوٹ کا فَلِأَنْ لَا يُزَنَّ بِهِ الْقَدِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اولَى تو یہ کہ گمان نہ کیا جائے اس کے بارے میں حضور علیہ السلام پر جھوٹ کا یہ بطریقِ اولا ہوگا بل ہوا فوق المُسْنَد بلکہ یہ تو مُسْنَد سے بھی بڑھ کر ہے یہ حدیث تو کیا ہے مُسْنَد جس کی سند بیان کی گئی ہو ایک حدیث سند والی ہے ایک یہ بغیر سند کے ہے تو یہ تو اس مُسْنَد حدیث سے بھی یہ مُرسل بڑھ کر ہے کیوں بھئی دیکھئے آگے ذکر کریں گے کہ عادل راوی جب اس کے لئے حدیث خوب واضح ہو گئی مثلا طبعِ طابعی ذکر کر رہا ہے اور اس نے سنا تھا طابعی سے اور اس طابعی نے بتلایا تھا کہ میں نے سنا ہے صحابی سے کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا تو اس طبعِ طابعی پر جب بات خوب واضح ہو جائے اس کو طابعی پر اتنا اعتماد ہے کہ یہ جس طابعی سے میں روایت کر رہا ہوں جو میرا شیخ ہے میرا استاد ہے وہ اتنا قابل اعتماد آدمی ہے جب اس نے کہا میں نے صحابی سے سنا ہے تو یقیناً اس نے کیا کیا ہوگا صحابی سے تو جب اس طبعِ طابعی کو اپنے استاد پر اتنا اعتماد ہوتا ہے یعنی حدیث اس کے لئے خوب واضح ہو گئی کہ یہ قطعاً حضور علیہ السلام ہی کا کلام ہے کسی اور کا کلام نہیں تو اس وقت جب اسے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا انتہا درجہ کا اعتماد ہوتا ہے تو وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر کر دیتا ہے سند کو ذکر ہی نہیں کرتا بھئی حدیث پر حد درجہ اعتماد ہونے کی وجہ سے سورہ سمجھ میں آرہی ہے تو اس وقت وہ سند کو ذکر ہی نہیں کرتا معلوم ہو اس کا حد سے بڑھ کر اعتماد ہے اس حدیث پر اور جس وقت اس کو اعتماد نہیں ہوتا اتنا زیادہ تو وہ سند ذکر کرتا ہے کہ میں نے فلان طابعی سے سنا تھا اور وہ طابعی فرماتے ہیں کہ میں نے فلان صحابی سے سنا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا تو چونکہ اس کے بارے میں اب اسے اتنی وضاحت اتنا یقین نہیں اتنی بات اس پر واضح نہیں ہوئی اس لئے اس نے سند ذکر کر دی کہ میں نے تو بیان کر دیا میں نے اپنے استاد سے فلان شیخ سے یوں سنا تھا بات ساری اس استاد پر ڈال دیتا ہے کس پر ڈال دیتا ہے استاد پر اور جب خود خوب اعتماد ہوتا ہے خوب بات واضح ہوتی ہے تو پھر کسی کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا براہ رات حضور علیہ السلام کا قول ذکر کر دیتا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی کہیں بل ہوا فوق المسند بلکہ یہ مرسل تو مسند سے بھی اوپر ہے لئن العدل اذا تضح لہو طریق الاسناد اس لئے کیونکہ عادل جو ہے جب واضح ہو جائے اس کے لئے اسناد کا طریقہ یقول بلا وسوست تو وہ بغیر کسی وسوسے اور شک کے کہتا ہے قال علیہ الصلاة والسلام مقضا کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا وَإِذَا لَمْ يَتَّذِخْ لَهُ ذَلِكَ اور جب اس کے لئے یہ واضح نہ ہو یعنی اسناد کا طریقہ واضح نہ ہو يَذْكُرُوا أَسْمَا الرَّاوِي تو پھر وہ راوی کے اسما کو ذکر کرتا ہے لِيَحْمِلَهُ تاکہ اس راوی پر ڈال دے ما وہ چیز تحملہو عنہو تاکہ اس راوی پر ڈال دے ما وہ چیز تحملہ عنہو جو اس نے اس سے لی تھی اس نے جو روایت اس سے لی تھی اس کو اسی پر ڈال دے کہ میں نے تو فلان سے سنا ہے اس راوی سے انہوں نے فرمایا یوں فرمایا تھا یہ حدیث ذکر کی تھی تو یہ معنی ہے لِيَحْمِلَهُ تاکہ اس راوی پر ڈال دے ما تحملہ عنہو جو اس نے اس سے لیا تھا وَيَفْرُغُ ذِمَّتُهُ مِن ذَلِكَ اور اس کا اپنا ذمہ اس سے کیا ہو جائے خارق ہو جائے بھئی سورہ سمجھ میں آرہی ہے سب کو وَإِرْسَالُ مَنْ دُونَ هَا أُلَائِ اور ارْسَالُ ان کا جو ان سے نیچے ہیں یعنی تابعین اور تبع تابعین سے نیچے ہیں بِعَنْ يَقُولَ مَنْ بَعْدَ الْقَرْنِسْتَانِي وَالثَّالِسِي بائیں طور کے کہتا ہے وہ شخص جو قرنِسْتَانِي وَالثَّالِسِ کے بعد ہے قال النبی علیہ الصلاة والسلام کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا تو ان سے جو نیچے جو ارسال کرتے ہیں مقبول ان کا ذالکا وہ بھی اسی طرح مقبول ہیں عند الکرخی امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدی خلافاً لِبنِ اببانا بخلاف عیسیٰ ابنِ اببان کے بی لِأَنَّ الزَّمَانَ بَعْدَ الْقُرُونِ السَّلَاسَتِ زَمَانُ فِسْقٍ اس لیکن کہ تین زمانوں کے بعد والا زمانہ فسق کا زمانہ ہے وَلَمْ يَشْهَدِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِعْدَالَتِهِمْ اور حضور علیہ السلام نے گواہی نہیں دی ان کے عادل ہونے کی فلا یقبلو لہذا قبول نہیں کی جائے گی وہ حدیث بھئی تین زمانوں کی تو حضور علیہ السلام نے گواہی دی تھی فرمایا تھا خیر القرونی قرنی سُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ سُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ کہ تمام زمانوں میں سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے اس کے بعد جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی تابعین اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی تابعین تو ان کے عادل ہونے کی تو حضور علیہ السلام نے گواہی دی اور اس کے بعد کے زمانے کی عادل ہونے کی گواہی نہیں دی تو یہ اس میں دیکھئے اختلاف آ گیا بھئی امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک ان کی روایت جو بعد والے ہیں ان کی روایت بھی مقبول ہے جس میں ارسال ہو اور عیسیٰ ابن عابان رحمہ اللہ کے نزدیک ان کی روایت مقبول نہیں ہے بھئی والذی ارسل من وجہ و اثند من وجہ اور وہ حدیث جو مرسل ہو من وجہ اور مصند ہو من وجہ وہ حدیث جو مرسل ہو من وجہ اور مصند ہو من وجہ مقبول عند العامتی وہ مقبول ہے عام علماء کے نزدیک بھئی افصر علماء کے نزدیک وہ مقبول ہے اس کو قبول کیا جائے گا قَحَدِيثِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِي وَلِيِّن جیسے کہ حدیث ہے لَا نِكَاحَ إِلَّا بِي وَلِيِّن ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے رواہ اسرائیل ابن یونسا روایت کیا ہے اسرائیل ابن یونس راوی جو ہے مسندن کس طور پر؟ مسند اس کو روایت کیا ہے اس حال میں کہ مسند یعنی سند کے ساتھ وَشْعَبَتُ مُرْسَلَن اور شعبان راوی جو ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے اس حال میں کہ یہ مُرْسَل ہے بھئی یعنی ارسال کے ساتھ ذکر کیا تو دیکھئے ایک ہی حدیث ہے ایک راوی اس کو سند کے ساتھ ذکر کر رہا ہے اور دوسرا راوی ارسال کے ساتھ تو کہتے ہیں فَيَغْلِبُ إِسْنَاتُهُ عَلَى إِرْسَالِهِ تو اس کا اِسْنَات جو ہے وہ غالب ہو جائے گا اس حدیث کے ارسال پر غالب ہو جائے گا بھئی وَقِيلَ اور کہا گیا ہے لَا يُقْبَلُ قَبُول نہیں کیا جائے گا بھئی قِيلَ کے ساتھ ذکر کیا اس کے قول کے ضعف کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا جبکہ اوپر بتلایا تھا کہ اکثر کے نزدیک یہ حدیث بھی مقبول ہے جو مِن وجہ مُرْسَل ہو اور مِن وجہ مُسْنَد ہو تو کہتے ہیں وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ اور کہا گیا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا لِأَنَّ الْإِسْنَادَكَ تَعْدِيلِ اس لئے کیونکہ اسناد تعدیل کی طرح ہے وَالْإِرْسَالَكَ الجَرْحِ اور ارسال جرہ یعنی اعتراض کی طرح ہے کس کی طرح ہے؟ جرہ کی طرح ہے یہ اور بات ذکر کرتے ہیں یہ کہتے ہیں بھئی دیکھئے کہ ایک راوی ذکر کر رہا ہے حدیث کو سند کے ساتھ یہ اپنے اساتذہ کو ذکر کر رہا ہے معلوم ہوا اس کا ان پر اعتماد ہے جب ہی ذکر کر رہا ہے اس کا اپنے اساتذہ پر یعنی جس نے بھی جہاں پر بھی جو بھی راوی ہے سب اپنے شیوک کو ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں تو سب کا اپنے شیوک پر اعتماد ہے تو جب ان شیوک کو ذکر کر رہے ہیں تو گویا ان کو عادل قرار دے رہے ہیں کیا قرار دے رہے ہیں؟ مثلاً بھئی طبع طابعی سے نیچے والا کہتا ہے کہ مجھ سے فلان طبع طابعی نے فرمایا اور اس طبع طابعی نے فلان طابعی سے سنا تھا اور فلان طابعی نے فلان صحابی سے سنا کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا تو یہ طبع طابعی سے بھی نیچے والا اپنے اوپر طبع طابعی کو ذکر کر رہے ہیں طبع طابعی اپنے سے اوپر طابعی کو ذکر کر رہے ہیں تو جب ہر ایک کو ذکر کر رہا ہے معلوم ہوا اس کا ان پر اعتماد ہے ان کیونکہ حدیث کی روایت کے اندر کیا شرط تھی؟ راوی کا کیا ہونا ضروری؟ عادل ہونا ضروری تو جب یہ ان کو ذکر کر رہا ہے معلوم ہوا یہ ان کو عادل سمجھتا ہے یہ ان کو عادل قرار دے رہا ہے بھئی اور درمیان میں اگر کوئی ارسال کرتا ہے کوئی ایک ادھر راوی ذکر نہیں کرتا معلوم ہوا اس کے نزدیک وہ قابل اعتماد نہیں جب ہی اس نے کیا کیا اس کو ذکر نہیں کیا بھئی تو اگر سند کو ذکر کرنا یہ تعبیل کی طرح ہے یعنی قابل اعتماد قرار دینا عادل قرار دینا اور سند کو ذکر نہ کرنا یہ کس کی طرح ہے جرہ کی طرح ہے یعنی اعتراض کی طرح ہے معلوم ہوا اس کو ان کے عادل ہونے میں یا کسی بات کی وجہ سے اس کا ان پر اعتماد نہیں بھئی سورة سمجھ میں آگئی تو اس لئے کہتے ہیں قبول نہیں کیا جائے گا دیکھئے کہتے ہیں وقیل اللہ اقبل اور کہا گیا قبول نہیں کیا جائے گا لیانا الاسناد اکر تعدیل والعرصال اکل جرحی اس لئے کیونکہ سند رکر کرنا یہ تعدیل کی طرح ہے عادل قرار دینے کی طرح ہے والعرصال اکل جرحی اور عرصال اعتراض کرنے کی طرح ہے وَإِذَا جِتَمَعَ الْجَرْحُوا تَعْدِيلُوا يَغْلِبُ الْجَرْحُوا اور جب جرہ اور تعدیل دونوں جمع ہو جائیں تو جرہ غالب ہوتی ہے جرہ کیا ہوتی ہے غالب ہوتی ہے ایک شخص ایک محدث ایک کو قابل اعتماد قرار دے رہا ہے دوسرا محدث اس کو ضعیف قرار دے رہا ہے تو جرہ کیا ہے جرہ جو ہے تعدیل پر غالب ہے وَأَمَّ الْبَاطِنُوا اور ایک جو ہے وہ انقطاع باطنی ہے اس کا بیان آیا بھئی کہتے ہیں وَأَمَّ الْبَاطِنُوا اور باقی وہ جو انقطاع باطنی ہے فَنَعَانِ وہ دو قسم پر ہے بِأَنْ يَكُونَ الْإِتْصَالُ فِيهِ ظَاهِرًا کہ اس میں اتصال تو ہو ظاہری اعتبات سے حدیث میں وَلَاكِنْ وَقَعَ الْخَلَلُ بِوَجْحٍ آخَرَا لیکن اس میں خلل واقع ہو کسی دوسری وجہ سے کسی دوسری وجہ سے اس میں کیا آ جائے خلل آ جائے وَهُوَ فَقْدُ شَرَائِطِ رَاوِي اور وہ راوی کی شرائط کا نہ ہونا ہے فقد کا معنی نہ پانا بھئی اور راوی کی شرائط کا نہ پانا ہے بھئی یعنی راوی میں شرائط پوری نہیں وہ جو اسلام عدالت عقل اور ضبط تھا ایک یہ قسم کہ ظاہری طور پر تو حدیث میں اتصال ہے راوی تو سارے ذکر ہیں لیکن کسی اور وجہ سے اس حدیث میں خلل آیا ہے اور وہ کیا ہے یا تو راوی کی شرائط کا نہ ہونا ہے اَمُخَالَفَتُهُ لِدَلِيلٍ فَوْقَهُ یا اس حدیث کا مخالف ہونا ہے اپنے سے اوپر والی دلیل کے وہ حدیث تو کیا ہے خبر واحد وہ اپنے سے اوپر والی دلیل یعنی کسی آیت یا سنت مشہورہ کے خلاف ہے یہ دوسری قسم ہے ایک قسم کیا ہوئی بھئی انقطاعِ باطنی کی کہ راوی میں شرائط نہیں پائی جا رہی دوسری انقطاعِ باطنی کی کیا صورت ہوئی کہ وہ حدیث اپنے سے اوپر والی کسی دلیل کے مخالف ہو بھئی اگر وہ جو انقطاعِ باطنی ہے ناقل نقل کرنے والے یعنی راوی میں کسی نقصان کی وجہ سے ہے کمی کی وجہ سے ہے فہو علامہ ذکرنا تو وہ اسی قسم پر ہے اسی طور پر ہے جو ہم نے ذکر کر دیا ہم نے کیا ذکر کیا تھا کہ اگر خبر واحد کہ راوی میں چار شرائط نہ پائی جائیں تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا تو یہاں بھی اسی طرح ہے اگر اس کے راوی میں کوئی کمی ہے یعنی ان شرطوں میں سے کوئی شرط پوری نہیں تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا پس وہ اسی طور پر ہے جو ہم نے ذکر کیا من عدم قبول خبر الكافر والفاسق والصبیح والمغفل یعنی قبول نہ کرنا کافر فاسق بچے اور غافل شخص کی خبر کو وَإِنْكَانَ بِالْعَرْضِ اور اگر وہ پیش کرنے کی وجہ سے ہے اگر اس میں نقصان جو انقطاع ہے کس وجہ سے ہے پیش کرنے کی وجہ سے یعنی اس خبر واحد میں جو بات بیان ہوئی ظاہری طور پر تو سند میں اتصال ہے سارے راوی ذکر ہیں لیکن اس حدیث کو ہم نے پیش کیا کتاب اللہ پر تو کتاب اللہ کی آیت اس کے خلاف ہے یا اس حدیث کو ہم نے پیش کیا کس پر سنت مشہورہ پر تو وہ اس کے خلاف ہے یہ معنی ہے پیش کرنا اور اگر انقطاع باطنی جو ہے بِالعرضی وہ پیش کرنے کی وجہ سے ہو بِعَنْخَالَفَ الْكِتَابَ بَعَعِنِ طور کہ وہ کتاب اللہ کے مخالف ہو قَحَدِيثِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابَ کہ نماز نہیں ہے مگر فاتحة تُلْكِتَابَ کے ساتھ ہی یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی نماز ہوگی معلومات سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اس حدیث کو ہم نے کتاب اللہ پر پیش کیا تو یہ حدیث يُخَالِفُ لِعْمُومِ قَوْلِهِ تعالیٰ تو یہ حدیث مخالف ہوئی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے عموم کی فَقْرَأُ مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ پس تم پڑھو جو تمہیں میسر ہو قرآن میں سے جو تمہیں میسر ہو قرآن قرآن سے تو معلوم ہوا کہ جہاں کہیں سے بھی قرآن آسانی سے جو بھی یاد ہو وہ پڑھ لیا جائے تو فرض ادا ہو جائے گا بھئی نماز کا فَقْرَأُ مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ جو بھی میسر ہو جو بھی آسان ہو کس میں سے قرآن میں سے تو وہاں عموم ہے جو بھی آسان ہو وہ پڑھ لوں بھئی اور یہاں کیا پتہ چر رہے حدیث سے کہ فاتحة الکتاب کا پڑھنا ضروری ہے اس کے بغیر نماز ہی نہیں تو یہ حدیث اس آیت کے عموم کے خلاف ہوئی تو لہٰذا اس کو یہ مقبول نہیں بھی وَقَ حَدِيثِ مَنْ مَسْتَ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّ اور جیسے کہ حدیث ہے مَنْ مَسْتَ ذَكَرَهُ کہ جو شخص اپنے ذکر کو چھولے فَلْيَتَوَضَّ پس اسے کیا کرنا چاہیے وضو کرنا چاہیے يُقَالِفُ قَوْلِهِ تعالیٰ یہ مقارف ہے اللہ تعالیٰ کہ اس قول کے فِيْهِ رِجَالُ اُس مسجد میں یعنی مسجد قبا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاکیزہ ہونے کو جو پاکیزگی کو کیا ہے جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اللہ مدہ فرما رہے ہیں اہل قبا کی کہ اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں قباب علیہ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے تم میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہاری مدہ فرمائی ہے مدہ نازل فرمائی ہے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اور تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہاں یہ ہے کہ ہم جب مٹی کے دھیلے سے استنجا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کر لیتے ہیں تو اس پر دیکھو اللہ نے ان کی مدہ فرمائی معلوم ہوا کہ یہ جو پانی سے استنجا کرنا پانی سے استنجا کرنا اس سے کامل پاکی حاصل ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے وہ پسند کرتے ہیں پاک ہونے کو کہ وہ پاک ہوں تو اس میں پاکی اس کی کو مطلق ذکر فرمایا ہے اللہ نے معلوم ہوا یہ پانی سے استنجا کرنا ہر اعتبار سے پاکی ہی پاکی ہے ہر اعتبار سے پاکی ہی پاکی ہے بھئی کیونکہ پاکی کو مطلقاً ذکر فرمایا اور المطلق اذا یطلق یراد بھی الفرد القامل جب کو مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مراد اس کا فرد کامل ہے معلوم ہوا یہ کامل پاکی اس کی ہے یہ استنجا بالما کیا ہے کامل پاکی اس کی ہے ہر لحاظ سے پاکی ہی پاکی ہے اور اس کے مقابلے میں حدیث کو دیکھا جائے جو شخص اپنے ذکر کو چھوئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے بھئی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ مس سے ذکر یعنی مس سے شرمگاہ وہ ناقض للوضو ہے وہ کیا ہے ناقض للوضو ہے جب ناقض للوضو ہوا تو گویا یہ اس سے حدث لاحق ہوتا ہے کیا لاحق ہوتا ہے یعنی شرمگاہ کو چھونے سے حدث لاحق ہوتا ہے یہ معلوم ہوا یعنی اس حدیث سے اور اللہ نے ادھر ذکر فرمایا اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ استنجاب الماء کامل پاکی ہے تو اگر اس حدیث کو لیا جائے تو اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ استنجاب الماء ناقض للوضو ہے وہ حدث ہے اور اس سے حدث لاحق ہوتا ہے معلوم اور جب بھی کوئی شخص استنجاب الماء کرے گا تو مس سے ذکر ہو گا یا نہیں تو ٹھیک ہے ظاہری نجاست تو بدن سے دور ہو رہی ہے ظاہری نجاست وہ تو کیا ہے بدن سے لیکن نجاست حکمیاں ساتھ ساتھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو یہ کامل پاکی ہوئی کامل پاکی نہ رہی حالانکہ قرآن سے کیا معلوم ہوا کہ استنجاب الماء کامل پاکی ہے اور حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے استنجاب الماء کامل پاکی تو یہ اس کے خلاف ہوئی لہٰذا اس قرآن کو تو ترجیح ہے تو اس وجہ سے اس حدیث پر عمل نہیں اس کو قبول نہیں کیا لیکن یاد رکھئے یہ نہیں کہ بلکہ ترک کر دیا ہے اس حدیث کو یا پہلی حدیث کو پہلی حدیث میں کیا تھا لا صلات الا بی فاتحة تل کتاب تو وہاں مطلق قرآن ہمارے نزدیک فرض ہے جبکہ سورہ فاتحہ کی قرآن یہ واجب ہے یہ کیا ہے واجب ہے واجب ہے یعنی مطلق قرآن سے فرض ادا ہو جائے گا البتہ فاتحہ کا پڑنا بھی واجب ہے اور واجب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر بھولے سے رہ جائے تو کیا کرنا پڑے گا سجدہ سحو کرنا پڑے گا اور اگر جان بوچھ کر چھوڑتا ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا تو واجب کو جان بول کر چھوڑا جائے تو نماز کی ادا نہیں ہوتی بھئی تو معلوم ہوا اس حدیث پر ہم بھی عمل کرتے ہیں لیکن فاتحہ کو قرآن آیت سے کم درجہ ہوگا اس کا تو آیت سے مطلق قرآن کا فرضیت آئے گی اور سورہ فاتحہ کا پڑنا واجب اور یہاں کیا آیا ہے تو اس کو ہم استخباب پر محمول کرتے ہیں کس پر کہ جو شخص اپنے ذکر کو چھوئے تو اسے وضو کرنا چاہیے ہم کہتے ہیں یہ حکم استخبابی ہے مستحب یہ ہے کہ پھر کیا کر لے وضو کر لے اور یہ حکم بھی خواست کے لیے ہے علماء کے لیے ہے عوام کل انعام کے لیے نہیں ہے بھئی وَكَ حَدِيثِ مَمْ مَا سَزَا كَرَهُ فَلِيَتَوَزَّ يُخَالِفُ قَوْلَهُ تعالیٰ یہ مخالف ہے اللہ تعالیٰ کہ اس قول کے فیہی رجال یحبون اَنْ يَتَطَحَارُ اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں یہ کہ وہ پاکھ ہوں لِأَنَّهُ فِي مَتْفِ قَوْمِنْ يَسْتَنْجُونَ بِالْمَائِ اسی کیونکہ آیت جو ہے ایسی قوم کی مدہ میں ہے جو استنجاب الماء کرتے تھے وَفِيهِ مَتْسُزَّكَرِ اور استنجاب الماء میں تو مذب زکر ہوتا ہے اَوِسْسُنَّةَ الْمَعْرُوفَتَ پیشے کیا ذکر تھا مطن میں وَإِمْكَانَ بِالْعَرْزِ اگر وہ انقطاعِ باطنی کس وجہ سے ہو پیش کرنے کی وجہ سے بِأَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ بائیں طور کے وہ کس کے مخالف ہو کتاب اللہ کے اَوِسْسُنَّةَ الْمَعْرُوفَةَ یا کس کے مخالف ہو سنتِ معروفہ کے قَحَدِيثِ الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ جیسے کہ حدیثِ قَضَاءِ بِشَاهِد وَيَمِينٍ ہے بھئی دیکھئے حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ایک گواہ اور قسم کے ذریعے ایک گواہ اور بھئی دیکھئے احناف کے نزدیک تو فیصلہ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں یا تو مدعی گواہ پیش کر دے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا یا اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا دو تو پھر مدعی پر قسم ہے وہ قسم کھالے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر وہ قسم نہیں کھاتا تو پھر بھی کس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا مدعی ہی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو احناف کے نزدیک فیصلے کے دو ہی طریقے ہیں یا تو مدعی کے گواہوں پر فیصلہ کر دیا جائے گا یا مدعی کی قسم پر جبکہ امام شافر رحم اللہ کے نزدیک ایک تیسرا طریقہ بھی ہے وہ یہ کہ مدعی کے پاس دو گواہ نہیں صرف ایک گواہ ہے تو اس طورت میں وہ فرماتے ہیں کہ مدعی ایک گواہ پیش کر دے اور دوسرے گواہ کے بدلے میں قسم اٹھا لے دوسرے گواہ کے بدلے میں کیا کر لے قسم اٹھا لے تو بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں نہیں قسم جو ہے وہ صرف مدعی پر ہے مدعی کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں مدعی کے ذمہ گواہ ہیں وہ گواہ پیش کرے اگر دو گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر قسم صرف کس کی معتبر مدعی کی قسم معتبر ہے مدعی کی قسم کا اعتبار نہیں ہے تو امام شافر اماللہ کے نزدیک ان کا یہ مذہب ہے اور وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں بھئی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک گواہ اور ایک قسم کے ذریعے فیصلہ فرمایا ہم کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ سنت مشہورہ کے خلاف ہے سنت مشہورہ کیا ہے البینت علی المدعی والیمین علی من انکرا بینا کس پر ہے مدعی پر اور قسم کس پر ہے انکار کرنے والے پر یعنی مدعی پر بھئی تو یہ اس حدیث مشہور سے پتا چل رہا ہے کہ گواہ صرف مدعی کے معتبر ہیں اور قسم صرف من انکار کرنے والے یعنی مدعی کی معتبر ہے اس کے خلاف ہے تو اس لئے ہم نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا بھئی تو کہتے ہیں کہ حدیث القضاء بشاہد ویمین جیسے کہ حدیث ہے قضاء بشاہد ویمین کی ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کرنے کی یہ مخالف ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کے اور یہ حدیث تو مشہور ہے بھئی یہ تو ایک جواب بھئی ہمارے پاس یاد رکھئے احناف کے پاس ہر مسئلے کے اندر دلائل کے امبار ہیں دلائل کے امبار لیکن یہاں کسی خاص مسئلے پر بحث مقصود نہیں ہے بس جو بحث چل رہی ہوتی ہے اس کے مطابق ایک جواب ذکر کر دیا جاتا ہے بھئی ایک جواب ایک اور جواب بھی اس کا یاد رکھ یں بھئی دوسرا جواب ہم اس حدیث کا یہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا بھئی حدیث کی طرح ہے بھئی یہ حاشیہ میں آپ کے یہ حدیث دی ہوئی ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بیمین وشاہدین کہ حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا قسام اور ایک گواہ کے ذریعے یہ حدیث ہے ایک جواب تو دے دیا ہم نے کہ یہ سنت مشہورہ کے خلاف ہے اور سنت مشہورہ کو ترجیح ہوتی ہے دوسرا جواب دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ایک قسام اور ایک گواہ پر بلکہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ سلام قضا بیمین وشاہدین وہ فیصلہ فرماتے تھے قسم اور گواہ کے ذریعے حضور علیہ السلام فیصلہ کس کے ذریعے فرماتے تھے قسم اور گواہ کے ذریعے اور گواہ سے جن سے گواہ مراد ہیں تو دو کس کے اندر آگئے بھئی تو حضور علیہ السلام قسم اور گواہوں کے ذریعے فیصلہ فرماتے تھے گواہ کس کے ہوتے تھے مدعی کے اور قسم کس کی ہوتی تھی مطالع کی بھئی تو اس حدیث میں طریقہ قضاء کا بیان ہے بھئی نہ کہ ایک جوزی واقعے کا ایک واقعے کا ذکر نہیں ہے کہ ایک دفعہ حضور نے یوں فیصلہ فرمایا بلکہ طریقہ قضاء بتلایا گیا کہ حضور علیہ السلام کس طرح فیصلہ فرماتے تھے قسم اور جن سے گواہ کے ذریعے فیصلہ فرماتے تھے یہ دوسرا جواب ہوا بھئی تیسرا جواب تیسرا جواب یہ کہ ٹھیک ہے حدیث کا یہی معنی حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا قسم اور ایک گواہ کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ فیصلہ بطور مسالحت کے تھا سلح کے طور پر یہ فیصلہ فرمایا نہ کہ بطور قضاء کے بھئی اول حادثت المشہورتا یہ یہ کہ وہ حدیث جو ہے مخالف ہو کسی مشہور واقعے کے مشہور حادثے کے کہ حدیث الجہری بیت تسمیت فی الصلاة جیسے کہ نماز میں جہر بیت تسمیت کی حدیث ہے جس کو روایت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بھئی بعض راوی روایت کرتے ہیں بعض راویوں نے کیا کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے نماز میں بسم اللہ جہرن پڑھنے کے روایت کی ہے بھئی آپ تو جب جہری نمازوں میں شامل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں امام قیرات کہاں سے شروع کرتا ہے الحمدللہ سے جہری قیرات شروع کرتا ہے جبکہ شوافع کے ہاں اگر آپ کو کبھی نماز پڑھنے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں گے وہ بسم اللہ بھی جہرن پڑھتے ہیں بھئی پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں جہرن پھر اس کے بعد الحمدللہ آگے پڑھتے ہیں تو وہ یہ عمل کرتے ہیں یہ جو روایت جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے نماز میں بسم اللہ کے جہرن پڑھنے کی بھئی جہرن پڑھنے کی تو اب دیکھئے ہم کہتے ہیں نہیں یہ حدیث ہمارے ہاں مقبول نہیں کیوں مقبول نہیں کیونکہ نماز ایک مشہور واقعہ ہے بھئی حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھئی روزانہ جہری نمازیں ہوتی تھیں اور اس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے صحابہ شریک ہوتے تھے اور نماز میں بسم اللہ کے جہرن پڑھنے کی روایت صرف ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاری ہے اور کسی سے نہیں معلوم ہوا اس حدیث کے اندر کہیں انقطاع ہے اس حدیث میں کیا ہے کہیں انقطاع ہے اگر ایسا ہوتا تو کوئی اور بھی روایت کرتے تو معلوم ہوا اس حدیث میں کہیں انقطاع ہے یہ معنی ہے اول حادثت المشہورت یہ کہ وہ روایت کسی مشہور واقعے کے خلاف کو مشہور مسئلے کے کہ حدیث الجہری بی تصمیت فسفالات اللذی رواہو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ نماز میں بسم اللہ کے جہرن پڑھنے کی حدیث ہے جس کو روایت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کیونکہ نماز کا جو واقعہ ہے وہ مشہور ہے مستمرت استمرار کے ساتھ ہے یعنی ہمیشہ پڑھی جاتی تھی جہری نماز کانا یحضروہا علوف من الرجال حاضر ہوتے تھے اس میں ہزاروں لوگ مرد ولم یسمع تسمیت الا ابو حریرہ اور تسمیت یعنی بسم اللہ کو نہیں سنا مگت سر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَحَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ اور یہ عجیب چیز ہے عجیب بات ہے تم معلوم ہو اس حدیث میں کہیں انقطاع ہے بھئی اَعْرَضَ عَنْهُ الْأَئِمَّةُ مِنَ الْفَدْرِ الْأَوَّلِ یا اعراض کیا ہو اعیمہ نے اس سے پہلے زمانے میں یعنی صحابہ نے اس حدیث سے پہلے زمانے میں کیا کیا ہو اپنے زمانے میں اعراض کیا ہو بھئی ایک حدیث آئی ہے ایک مسئلے کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسی مسئلے کے بارے میں جب بحث کی تو رائے ذکر کی ہر ایک نے کسی نے بھی یہ حدیث ذکر نہیں کی معلوم ہوا اس حدیث میں انقطاع ہے اگر اس حدیث میں انقطاع نہ ہوتا تو صحابہ ضرور کیا کرتے ہیں اس حدیث کو اس مسئلے کے موقع پر ذکر کرتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں ذکر کر رہا معلوم ہوا اس حدیث میں کیا ہے انقطاع ہے یعنی انہ الصحابہ اذا تقلموا فیما بینہم بررائی یعنی جب صحابہ انہوں نے کلام کیا آپس میں رائے کے ساتھ ولم یلتفتوا الی الحدیث اور انہوں نے توجہ نہیں کی حدیث کی طرف کانا ذالکا دلیلاً قطاعی ہی تو یہ دلیل ہے تو یہ اس کے منقطع ہونے کی دلیل ہے جیسے کہ روایت کیا گیا ہے کہ صحابہ نے اختلاف کیا آپس میں بچے پر زکاة کے واجب ہونے کے بارے میں تو صحابہ نے اختلاف کیا بررائی کس کے ساتھ رائے کے ساتھ ہر ایک نے اپنی رائے ذکر کی ولم یلتفتوا الی قولی صلی اللہ علیہ وسلم اور توجہ نہیں کی انہوں نے حضور علیہ السلام کے اس قول کی طرف ابتغوا فی مال الیتامہ خیراً کہ لا تأکو لہو الصدقہ تم ابتغوا تم تلاش کرو فی مال الیتامہ یتیموں کے مال میں خیراً بہتریکو کہ لا تأکو لہو الصدقہ تاکہ کہیں صدقہ یعنی زکاة اس کو کھا نہ لے تاکہ کہیں زکاة اس مال کو نہ کھا لے بھئی صحابہ نے آپس میں بحث کی اور ہر ایک نے اپنی رائے ذکر کی کہ بچے کے مال میں زکاة واجب ہوگی یا واجب نہیں ہوگی اور یہ جو حدیث روایت ہے اس کو کسی نے بھی ذکر نہیں کیا معلوم ہوا یہ حدیث منقطع ہے حدیث کیا ہے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ یتیموں کے مال میں بہتری تلاش کرو یعنی اس کی بہتری کے لئے کوشش کرو یعنی اس کو تجارت وغیرہ اور کیزوں میں لگاؤ تاکہ وہ بڑھتا رہے کہ لا تاکو لہو صدقہ تاکہ کہیں زکاة اس کو ختم نہ کر دے کھا نہ لے یعنی بھئی جب اگر اس کو تجارت میں نہیں لگاؤ گے تو اس میں سے کیا کرنا پڑے گا ہر سال زکاة دینی پڑے گی تو مال کم ہوتا چلا جائے گا بھئی تو لہٰذا اس کو کیا کرو تجارت وغیرہ میں لگا دو اور تاکہ وہ مال بڑھتا رہے اور زکاة اس کو ختم نہ کرے بھئی حدیث سمجھ میں آگئی اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ بچے کے مال میں زکاة واجب ہے بھئی واجب ہے لیکن صحابہ اس کو ذکر نہیں کر رہے معلوم ہوا اس حدیث میں انغطا ہے بھئی فَعُلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ بس معلوم ہوا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے اَوْ مُؤَوَلٌ بِتَاوِيلِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ یا اس کی تعویل یہ معول ہے اس تعویل کے ساتھ کہ مراد صدقے سے اس بچے پر جو نفقہ ہے اس کا جو نفقہ ہے وہ مراد ہے کاما قال علیہ الصلاة والسلام جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفقت المرء على نفس ہی صدقت ان کے انسان کا خرچ کرنا اپنی ذات پر یہ صدقہ ہے انسان جو اپنے اوپر بھی مال خرچ کرتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے یعنی اس کا بھی اس کو عجر ملے گا عجر ملے گا تو معلوم ہوا نفقہ جو حدیث میں صدقہ آیا اس سے کیا مراد لیا جائے گا نفقہ اپنے اوپر خرچ کرنا تو یعنی بھئی جب یتیم کا مال ہے تو اسی میں سے اس پر خرچ کیا جا رہا ہے تو یہاں صدقہ سے مراد وہ نفقہ ہے تو حدیث کا یہ معنی نہیں کہ تاکہ زکاة اس کو نہ کھا لے بلکہ مراد کیا ہے تاکہ اس بچے پر جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ نفقہ اس مال کو نہ کھا لے اس کو ختام نہ کر دے یتیم کے مال کو تجارت وغیرہ میں لگاؤ تاکہ جب اس پر مسلسل جو خرچہ کیا جا رہا ہے اس خرچے کی وجہ سے یہ مال کم نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے سمجھ میں آیا معلوم ہوا یہ حدیث یا تو ثابت ہی نہیں اگر صدقہ کو صدقہ کے معنی میں رکھیں یا اس میں اس میں تاوین کی جائے گی اور کیا کہا جائے گا صدقہ سے کیا مراد ہے نفقہ مراد ہے تو بھی بادرست ہو جائے گی تو معلوم ہوا زکاة نہیں مراد بھئی کان مردودا یہ جواب ہے ان کا پیچھے کیا آیا تھا وَإِنْ كَانَ بِالْعَرْضِ اور اگر انقطاعِ باطنی جو ہے کس وجہ سے ہے پیش کرنے کی وجہ سے یعنی ہم نے اس کو کتاب اللہ پر پیش کیا ہے سنتِ معروفہ پر اور پھر ان کے مخالف ہوا تو یہ ساری صورتوں میں کان مردودا منقطعا اعزا تو یہ حدیث کیا ہوگی مردود یعنی اس کو رد کیا جائے گا منقطعا اور یہ منقطع ہوگی منقطع ہوگی کون کون سی صورتیں آگئیں کتاب اللہ کے اگر مخالف ہوئی ایک صورت دوسری سنتِ معروفہ کے خلاف ہوئی دوسری تیسری صورت حاجسہ مشہورہ کے خلاف ہو اور چوتھی صورت کہ صحابہ نے اس سے کیا کیا ہو اعراض کی ان چاروں صورتوں میں یہ حدیث جو ہے یہ مردود و منقطع ہے جواب ان یہ کان مردودا ترقی بتلا رہے ہیں جواب ان یہ کیا ہے ان کا جواب ہے اَيَقُونُ الْخَبَرُ فِي كُلِّ مِّنْ حَدِهِ الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ مَرْدُودًا یعنی حدیث ان چاروں جگہوں کے اندر مردود ہوگی کاماخن نوع الاولی جیسے کس میں تھا نوع اول پہلی قسم کے اندر پہلی قسم کون سی تھی بھئی جس میں ناقل میں نقصان تھا انقطاع باطنی دو قسم پر تھا ایک انقطاع باطنی کس وجہ سے تھا کہ راوی میں شرائط پوری نہیں اور دوسری صورت کیا تھی وہ اپنے سے اوپر والی دلیل کے خلاف وغیرہ باقی وہ اس میں آگئی تھی تو یعنی پہلی قسم یعنی جس میں ناقل یعنی راوی کے اندر شرائط پوری نہیں ہوتی تھی تو حدیث کو کیا کیا جاتا تھا قبول نہیں کیا جاتا تھا رد کیا جاتا تھا تو یہاں پر بھی اس کو کیا کیا جائے گا رد کیا جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یہ حدیث کی تقسیم تھی انقطاع کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے انہوں نے بتلایا حدیث کو قسم پر ہے ایک ہے مقبول ایک ہے مردود ایک ہے مقبول اور ایک ہے مردود کچھ صورتیں جی ذکر کی جن میں حدیث کیا ہوگی مقبول کچھ صورتیں ذکر کی جن میں حدیث کیا ہوگی مردود حضرت والد صاحب شیخ الحدیث والتفصید حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ ان کی عجیب عجیب استدلالات اور مسائل کے اندر بڑی عجیب اور قوی رائے اور پیاری دلیلیں جو وہ خود ان کو اپنی طرف سے جو وہ ذکر کرتے تھے یہاں پر بھئی تمام محدثین اور علماء اطول فقہ حدیث کی دو قسمیں بناتے ہیں کہ یا حدیث کیا ہوگی مقبول ہوگی یا مردود ہوگی والد صاحب اس پر بڑے غم کا اظہار فرماتے اور فرماتے کہ یہ مردود کا نام مجھے پسند نہیں ہے بھئی حدیث ہو اور اس کے لئے مردود کا لفظ استعمال کیا جائے بھئی وہ فرماتے تھے یہ مجھے پسند نہیں ہے وہ فرماتے تھے اس کا اور نام ہونا چاہیے بھئی چنانچہ فرماتے کہ میرے نزدیک تقسیم یوں ہونی چاہیے کہ یوں کہا جائے کہ حدیث یا تو مقبول ہوگی یا ضعیف ہوگی بھئی مردود کا لفظ نہ استعمال کیا جائے بھئی یہ سوئے عدب ہے بھئی حدیث کیلئے مردود کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ کیا فرماتے تھے کہ کیا کہا جائے کہ حدیث یا کیا ہوگی مقبول ہوگی یا ضعیف ہوگی یا یوں کہا جائے کہ حدیث یا تو مقبول ہوگی یا غیر مقبول ہوگی مردود کا لفظ نہ استعمال کیا جائے کیونکہ یہ کیا ہے سوئے عدب ہے اور نیز بھئی یہ حدیث ہر اعتبار سے اس کو رد بھی نہیں کیا جاتا بھئی آپ نے بھی سنا ہوگا بارہا اپنے اساتذہ سے اور پڑا ہوگا کہ فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی بالاجمع مقبول ہے بھئی فضائل کے باب میں بالاجمع ضعیف حدیث بھی مقبول ہے حالانکہ مردود کے لفظ سے تو یہ وہم پڑھتا ہے کہ شاید ہر اعتبار سے اس کو کیا کیا جائے گا رد کیا جائے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے بھئی تو دیکھئے کتنی پیاری بات ان کی کہ مردود کے لفظ کے بجائے کیا استعمال ہونا چاہیے ضعیف کا یا اس کے بجائے غیر مقبول کا لفظ استعمال ہونا چاہیے بھئی میں نے بتلایا ان کے بڑے عجیب عجیب نکات ہوتے تھے کہ انسان سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے بھئی حیران رہ جاتا ہے حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے بھئی علماء اس کی کئی وجوہ تسمیہ ذکر کرتے ہیں والی صاحب ایک بڑی عجیب وجوہ تسمیہ اپنی طرف سے ذکر فرماتے تھے وجوہ تسمیہ بے محدثین اور علماء نے حدیث کی جو ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے کلام کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے تمام محدثین اور علماء نے تقریباً اس کی پانچھے وجوہات ذکر کی ہیں جبکہ والی صاحب ان وجوہات کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے بھی چار پانچ وجوہات ذکر کرتے تھے بھئی جو انہوں نے خود مستمبت کی تھی بھئی اور ان میں سے ایک بڑی پیاری وجہ جو میں آج آپ کو سنا دیتا ہوں بھئی سن کر ہی انسان کو لطف آ جاتا ہے وہ کہتے تھے یہ حدیث علم بالغلبہ ہے یہ حدیث کیا ہے؟ علم بالغلبہ علم بالغلبہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ لفظ تو اصل میں تو کثیرین پر بولا جاتا ہو لیکن کسی شرف اور فضیلت کی بنا پر اپنے افراد میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ خاص ہو جائے بھئی حدیث تو عربی زبان میں مطلق بات کو کہتے ہیں چاہے آپ کی بات ہو چاہے میری بات ہو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں یہ ہر بات کو کہا جاتا تھا لیکن بعد میں یہ خاص ہو گیا حضور علیہ السلام کی بات کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بات کے ساتھ خاص ہوا کس وجہ سے؟ ان کے شرف اور فضل کی وجہ سے یعنی کہ حضور علیہ السلام کی بات اتنے اونچے درجے اور اتنے اعلی مقام والی ہے کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی بات بات کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے صرف یہی ایک حدیث ہے یہی ایک بات ہے بھئی یا جیسے مولانا مدینہ ہے مدینہ ہر شہر کو کہتے ہیں عربی میں لیکن بعد میں یہ مدینہ تنبی حضور علیہ السلام کے شہر کے ساتھ خاص ہو گیا تو یہ علم بالغلبہ ہے یعنی یہ شہر اتنے اونچے فضل اور مقام والا ہے کہ کوئی اور شہر اس کے مقابلے میں شہر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے یا جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہما ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارہ بیٹے تھے لیکن جب ابن عباس کہا جائے تو کون مراد ہوتے ہیں عبداللہ ابن عباس حالانکہ ابن عباس تو وہ بارہ کے بارہ کو شامل تھا لیکن بعد میں یہ خاص ہو گیا یہ کس کے ساتھ صرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ یہی صرف کیا ہے ابن عباس کہلانے کے لائق ہیں بھئی ان کا مقام اتنا اونچا ہے یا جیسے بیعت کا لفظ بھئی بیعت تو مطلق عربی میں کمرے کو کہتے ہیں لیکن بعد میں یہ بیعت کا لفظ اور بیعت جب بولا جائے تو اس سے بیعت اللہ مراد ہوتا ہے کہ اس کمرے کا رتبہ اتنا اونچا اتنا بلند ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور بیعت بیعت کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ ہے عالم بالغلبہ کہ حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے عالم بالغلبہ کی وجہ سے بھئی یا جیسے ان کا ایک اور نکتہ بتلاؤں بھئی ابھی آپ نے پڑھا حدیث میں ایک سند ہوتی ہے اور ایک متن ہوتا ہے سند وہ جس میں راویوں کا ذکر ہو کہ فلانے فلان سے روایت کیا اور متن جس میں پھر وہ حضور علیہ السلام کی بات ذکر ہوتی ہے تو وہ متن ہے اور اس سے باقی سند ہے وارثہ فرماتے تھے کہ میں نے اس میں غور کیا کہ یہ اس حدیث جو حدیث ہے بات ہے اس میں اس کو متن کیوں کہا جاتا ہے سند کو سند کیوں کہتے ہیں وجہ کیا ہے کہتے ہیں میں نے غور کیا تو عجیب و غریب اثرار معلوم ہوئے چنانچہ فرماتے تھے بزرگوں کی باتوں میں بڑے اثرار ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ان کا نام متن اور سند رکھا تو عجیب اثرار معلوم ہوئے فرمانے لگے کہ دراصل یہاں استعارہ بالکنائیہ استعارہ تخییلیہ اور استعارہ ترشیفیہ ہے بھئی استعارہ بالکنائیہ استعارہ بالکنائیہ اس کو کہتے ہیں بھئی کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیح دی جائے اور عبارت میں مشبہ کو ذکر کیا جائے مشبہ بھی ہی کو ذکر نہ کیا جائے جس چیز کے ساتھ تشبیح دی ہے اس کو ذکر نہ کیا جائے مثلا آپ کہتے ہیں انشبت المنیت اضفارہ موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے معلوم ہوا موت کو درندے سے تشبیح دی گئی ہے موت کو کسے تشبیح دی گئی ہے درندے سے تو موت کوئی مشبہ درندہ ہوا مشبہ بھی ہی اور عبارت میں کیا ذکر ہے صرف مشبہ ذکر ہے تو مشبہ ذکر ہو اور مشبہ بھی ہی محضوف ہو اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ بالکنائیہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ موت کو درندے سے تشبیح دی ہے کوئی وحی تو نہیں آئی آپ کے پاس تو استعارہ بالکنائیہ کیلئے ہمیشہ قرینہ چاہیے ہوتا ہے وہ قرینہ بتلاتا ہے کہ یہاں اس چیز کو اس سے تشبیح دی گئی ہے آپ کو کس سے پتہ چلا کہ موت کو درندے سے تشبیح دی گئی ہے موت کے لئے پنجے ثابت کر دیے گئے حالانکہ پنجے تو کس کے ہوتے ہیں درندے کے معلوم ہوا موت کو درندے سے تشبیح دی جاری ہے جب ہی اس کے لئے کیا ثابت کر دیئے گئے پنجے تو یہ جو مشبہ بہی کا لازم ہے مشبہ بہی کون تھا درندہ درندے کے ساتھ کیا لازم پنجے تو یہ جو مشبہ بہی کا لازم ہے اس کے جو مشبہ کے لئے ثابت کر دیا یہ ہے استعارہ تخیلیہ استعارہ تخیلیہ اور یہ قرینہ ہوتا ہے استعارہ بالکنائہ پر یہ بتلاتا ہے کہ یہاں استعارہ بالکنائہ ہوا ہے بھئی تو یہ استعارہ تخیلیہ ہوا اور یہ تو کیا تھا استعارہ بالکنائہ کسے کہتے ہیں مشبہ کو ذکر کرنا اور مشبہ بہی کو ذکر نہ کرنا یہ استعارہ بالکنائہ اور استعارہ تخیلیہ کسے کہتے ہیں مشبہ بہی کے لازم کو کس کے لیے ثابت کرنا مشبہ کے لیے اور مشبہ بہی کے مناسب کو مشبہ کے لیے ثابت کیا جائے تو یہ استعارہ ترشیخیہ ہے یہ کیا ہے پنجے تو لازم ہیں درندے کے ساتھ اور ایک جو مناسب ہو اس کو شابط کرنا مثلا جیسے گاڑنا باید اس نے پنجوں کو موت نے اپنے پنجے گاڑ دیئے تو یہ لازم تو نہیں ہے پنجے کے ساتھ کے لئے گاڑنے کا فیل بھی ہو تو یہ کیا ہوا استعارہ ترشیر تو والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس حدیث کے جو مطن کو مطن کہا جاتا ہے اور سند کو سند اس میں میں نے غور کیا تو اس میں استعارہ بالکنایا استعارہ تخیلیہ اور استعارہ ترشیریا ہے استعارہ بالکنایا کس طرح ہے کہتے ہیں میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ حدیث کو تشبیح دی گئی ہے ایک معزز و مکرم انسان کے ساتھ حدیث کو کس سے تشبیح دی گئی ہے ایک معزز و مکرم انسان کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے حدیث کو تشبیح دی گئی ہے ایک معزز و مکرم انسان کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے اور تو یہ جو حدیث ذکر ہے اور مشبہ دہی ہے انسان ذکر نہیں تو یہ کیا ہوا استعارہ بالکنایا ہوا اور اس کا پتہ کس سے چلا کہتے ہیں استعارہ تخیلیہ سے استعارہ تخیلیہ کسے کہتے تھے مشبہ بہی کے لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کرنا اور یہ جو متن ہے متن یاد رکھئے متن کمر کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں کمر کو اور ہر انسان کے ساتھ کمر لازم ہے تو مشبہ بہی کے لازم کو کس کے لیے ثابت کر دیا مشبہ کے لیے تو یہ جو متن ذکر آیا یہ کیا ہے استعارہ تخیلیہ ہے اور پھر اس کے لئے جو سند کا ذکر آیا سند کہتے ہیں جس پر اعتماد کیا جائے جس پر ٹیک لگایا جائے یعنی تقیہ یعنی کہ تقیہ اور معزز و مکرم انسان کے ساتھ کمر تو لازم تھی اور تقیہ اس کے مناسب ہے کہ کیا ہو اس کے لئے ٹیک لگانے کے لئے تقیہ ہو تو یہ اس کے مناسب ہے تو اس سند کو حدیث کے لئے ثابت کیا یہ کیا ہے استعارہ بھی استعارہ ترشیخیہ ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی چلئیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام